نمبر چار بڑوں میں بھی جیسے پیچھلے بچوں میں بھی دیکھا چھوٹے بچوں میں بڑوں میں بھی آپ کو دوسری قوموں کی مشابہت دکھائی دے گی ہے بڑے بچے بھی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں اور بہت بڑے پیمانے پر ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لتتبعن سنن من قبلكم تم ضرور پچھلے قوموں کے راستے پر چلو گے ان کی سنتوں کی پیروی کرو گے شبرم بشبرن ودراع بدراع بالشت بالشت اور ایک ہاتھ ہاتھ بلکل ان کو فالو کرو گے ناپ تول کے ساتھ میں ایکیورسی کے ساتھ میں ان کو فالو کرو گے حتیٰ لہو سلک جوحر ضب لسلک تمو یہاں تک کہ اگر وہ کسی ضب کے یا گوہ کے ایک جو ریگستان میں ایک جانور ہوتا ہے اس کے بل میں جا کر گھج جائیں جو بل میں رہتا ہے وہ اس کے بل میں جا کر گھج جائیں تو تم بھی ان کے پیچھے پیچھے اس بل میں جا گھج ہوگے قلنا یا رسول اللہ صحابہ نے پوچھا اللہ کہ رسول اس سے مراد آپ کی کون ہے یہود و نصارہ آپ نے کہا پھر اور کون اور کون اس حدیث کو امام البخاری نے احادیث الانبیاء حدیث نمبر تین ہزار چار سو چھپن اور صحیح مسلم کتاب العلم حدیث نمبر دو ہزار چھ سو انتر اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ امت اس امت کا ایک طبقہ یہود و نصارہ کی طریقے پر چلے گا رہن سہن چال ڈھال بول چال اور وہ مزاج اس ماحول میں جا کر فلمیں دیکھ کر اور وہاں کی چیزیں ان کے اندر بھی آئیں گے خاص کر کے کالیجز میں جب بھی جائیں گے یا کوننٹ سکول میں ہائی فائے میں پڑھ رہے ہوں گے اور جابز کریں گے جا کے وہ ساری خرافات ان کے اندر آئیں گے لڑکیوں کا لڑکوں سے ملنا ان کے ساتھ کینٹین میں جانا ان کے ساتھ 파کس میں گھومنا ان کے ساتھ پکنکس میں جانا ان کی تہذیب کو اپنانا ان کے ساتھ نیو یئر منانا ان کے ساتھ برڈیز منانا ان کے ساتھ پارٹیز میں شریک ہونا ان کے ساتھ جو ہے کھلے عام فرینڈشپس قائم کرنا ساری چیزیں جو مغربی تہذیب کا حصہ ہیں وہ ہمارے اندر بھی آئیں گی ہمارے اندر بھی آئیں گے کہا کہ کون یہود و نصارہ کہاں اور کون تو اس سے بھی اپنے بچوں کو بچانے کی ضرورت ہے